بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا میرے محترم ناظرین اہلِ بیت سے کون لوگ مراد ہیں اور وہ کون کون سی مبارک ہستیاں ہیں جو اہلِ بیت میں شامل ہیں اللہ رب العزت نے سورہ احضاب میں اسی کی طرف اشارہ کیا بعض حضرات کے نزدیک اہلِ بیت میں صرف حضرتِ علی، حضرتِ فاطمہ، حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین یہ مبارک اور بزرگ ہستیاں یہ اہلِ بیت میں شامل ہیں ان کے علاوہ باقی کوئی بھی اہلِ بیت میں داخل نہیں چاہے وہ ازواجِ متاہرات ہوں چاہے صحابہ ہوں وہ اہلِ بیت میں داخل نہیں اہلِ بیت میں صرف یہ لوگ داخل ہیں حضرتِ علی، حضرتِ فاطمہ، حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین اور ان کی دلیل حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کالی کمبلی تھی، ایک کالی چادر تھی آپ نے اوڑ رکھی تھی اتنے میں حضرتِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا پھر حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیا پھر حضرتِ فاطمہ تشریف لائیں ان کو بھی لپیٹ لیا حضرتِ علی تشریف لائے ان کو بھی اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ لیا یوں ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں لپیٹ کر پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرے گھر والے ہیں اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیت میں یہی چار بزرگ ہستیاں داخل ہیں ان کے علاوہ ازواجِ متحرات وہ اہلِ بیت میں داخل نہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اہلِ بیت میں حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حسن حسین کے ساتھ ساتھ ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں اور اس کے دلیل سورہ احضاب کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمْ اَرْرِجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ تو اس آیت سے پہلے جتنی آیتیں گذری ہیں اس میں بھی خطاب اللہ کے نبی کی ازواج کو آپ کی بیویوں کو دیا گیا یا نساء النبی اور دیگر جو خطاب ہے وہ سارا اہلِ بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا اور اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کے بعد والی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی خطاب اللہ کے نبی کی ازواجِ متحرات کو دیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ درمیان والی یہ جو آیت ہے اس میں جو اہلِ بیت کا لفظ ذکر کیا گیا اس سے بھی مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں اور عرف میں بھی ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب گر والی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بیوی ہی کے لیے بولا جاتا ہے اور اردو میں گر والی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں اہلِ بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اہلِ بیت میں ازواجِ متحرات بھی داخل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حضرتِ علی، حضرتِ فاطمہ، حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کہا وہ بھی داخل ہیں اللہ کے قرآن نے ازواج متحرات کو اہل بیت کہا اور نبی کے فرمان نے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین کو اہل بیت کہا لہذا یہ دونوں مبارک ہستیاں یہ اہل بیت میں داخل ہیں نہ تو ہمیں اللہ کے قرآن کی بتائی ہوئی اہل بیت کی تشریع کو رد کرنا چاہیے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت کہا ان کا انکار کرنا چاہیے ہمارے لیے صحیح اور اعتدال والی اور درمیان والا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے اہل بیت کو بھی مانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اہل بیت کو بھی مانیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچ کر گمراہی سے بچ کر صحیح اعتدال والی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ